بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس ری سکسٹی اور میں ہوں احمد نواز بات کریں گے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی جس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستانی قوم تھوڑی سی نروس نظر آ رہی ہے وارم اپ میچ تھا بھائی اس پر ہم بڑی ڈیٹیل میں بات کریں گے پاکستان نے ایک اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کیا ساؤت آفرکہ کے خلاف بٹس آفرکہ نے اس ٹارگٹ کو چیز کر لیا کرٹسی اور وانڈرڈوسن جنہوں نے بہت ہی امدہ ایننگز کھیلی انہوں نے ایک سنچری بنائی اس مائچ میں پاکستان کے بولرز تھوڑے سی زیادہ ایکسپنسیو نظر آئے پرٹکلرلی فاس بولرز میں دیکھ رہا تھا ٹوٹر پر اور باقی سوچل میڈیا پر بھی بہت سی تنقید جاری ہے رومر یہ بھی ایک آئی ہے اور شاید یہ کنفرم بھی ہو کہ ایک ہنگامی ٹیم میٹنگ بھی بلائی گئی ہے حالانکہ آج ریس ڈے تھا لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگوں نے اس کو بالکل اتنا نروسلی نہیں لینا پاکستان ٹیم ایک بڑے میچ میں جاری ہے انڈیا کے خلاف تو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جو پاکستانی قوم ہے اس کا بھی کام ہے کہ اپنے بوئیس کو جو ہے وہ بک اپ کریں ان کو سپورٹ کریں جیسا کہ میں نے کہا ایک وارم او فکسٹر تھا ڈیفرنٹ کومبینیشنس ٹرائے ہو رہے تھے تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں لیکن مین مقابلہ جو ہے وہ چوبیس سے شروع ہوگا جس میں آپ پاکستان اور انڈیا کا میچ دیکھیں گے تو اس پر ہم ضرور بات کریں گے کچھ اور فکسٹرز بھی دیکھیں نمیبیا نے نیذرلنڈز کو ہرایا بنگلہ دیش جتھی اس کی ہم نے اوزن بھی بات کی کہ وہ ایک سالڈ فارم میں نظر آئی آج ان کی بیٹنگ جاری ہے پاپا نیوگینی کے خلاف اور اگر ہم دوسری طرف بات کریں تو آج بڑا ایک امپورٹنٹ نائٹ رہی بہت سے لوگ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ منچسٹری یونیٹیڈ اب اٹلانٹر کے خلاف کمبیک مارے گی لیکن جس طرح کرشیانو رونالڈو نے اس میچ کو بلکل ایک طرح سے بلکل ہی پلٹ دیا اس پر ہم ضرور بات کریں گے کہ وہ جو اورا ہے ان کا چیمپنز لیگ میں وہ بہت ہی زبردست ہے اور اگر میں بات کروں مینجر کی بھی تو پٹیکلر ری سول شائر بھی مجھے بہت ہی زیادہ کانفیڈنٹ اور نظر آئے لگ رہا تھا کہ جیسے ایک بہت بڑا بوجھ تھا جو انہوں نے اتار دیا ہے شاید وہ یہی چاہتے تھے کہ اس طرح کے مومنٹم میں یونیٹیڈ نظر آئے بڑا مزیدار سا میں نے ایک آرٹیکل پڑھا جہاں پر پال سکولز کچھ زیادہ خوش نہیں تھے جب ہم بات کرتے ہیں اس وکٹری کی انہوں نے کہا کہ یہ اتنی زیادہ نہیں ہے اور یہ بھی اب اب تھوڑا ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ پوسیبل ہے کہ ہمیں تھوڑے سے چینجز بھی دیکھنے کو ملیں مینچسٹر یونیٹڈ کی مینجمنٹ میں ایک رومر ہے اس پہ میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑی سی دسکشن کریں اگر ٹائم ملا تو قائد ازم پروفی کی بھی آپ کو اپڈیٹ دے دیں گے اور دسکشن کو اسی طرح آگے لے کر چلیں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہے سپورٹس ایکسپرٹ سلام علیکم اگر آپ چاہ رہے تھے کہ لوگ تھوڑے سے ریلاکس ہو جائیں لیکن پاکستانی عوام نے اس کو ایزیلی نہیں لیا میں جو بومپ میچز والی بات ہے وہ کل کریبین پرکٹ پاڈکاسٹ والی انہیں ٹویٹ کی ہوئی تھی جس جو میری نظر میں سب سے بہترین طریقے سے سممرائز گات ستی ہے انہوں نے کہا کہ ویسٹ انڈین نے چاریس اوڑرز بیٹھنگ کی ہے دو بومپ میچز میں انہیں تین چھکے مارے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بومپ کتنا ایکچوال میں ایفیکٹ کرتے ہیں جو آپ کا ٹوڑنمیٹ ایسیل ہے آئی تھوڑ کہ پاکستان اوورال ہم کل بات کر رہے تھے کہ پاکستان کو بعد میں بالنگ کرنی چاہیے وہ فائدہ ہوگے کہ ساتھ آفرکا نے ٹاوس جیت کے ڈیسائیڈ کیا چیز کرنے کا تو پھر آپ کو وہ جو کنڈیشنز آنی ہیں ڈیو میں آپ نے بالنگ کرنی ہے اس میں اب آپ کے اوپر آئیں گے پہلے ماچ میں تو ہم نے دیکھا کہ آپ کے سپننرز ساڑھے تین سے بھی کم کی رن ریٹ پہ گئے تھے کل جب میڈل آورز میں سپننرز اس طرح کامیاب نہیں ہو رہے تھے تو یہ اب آپ کو ایک چیز سالف کرنی ہے اور دوسرا ہم نے کل دیکھا پاکستان میں جنرل بھی ایک ٹرینڈ ہے کہ جب بھی ڈیتھ بولنگ پہ جاؤ تو یورکر یورکر آپ ٹرائے کرنا چلو جاتے ہیں کنٹرول مشکل سے زیادہ یورکر کا یہ ہے کہ یورکر آپ مس کرو گے اگر آپ ایک فوٹ آگے کر لیا فلٹا سے ایک فوٹ پیچھے کر لیا ہاف والی ہے اس سچویشن میں آپ دیکھتے ہیں دنیا بھر میں جو ایلیٹ لیول ڈیتھ بولرز ہیں مطلب انپرڈکٹیبیلیٹی بھی کرتے ہیں ہم نے آخری دو تین اور تین اور میں آیا تھا ان کو فورٹی سیون چاہیے تھا جیتنے کے لئے ان تین اور میں آیا تھا وہ جو آپ کے کنگس ہیں اور جو تھوڑے سے ایشیوز ہیں وہ یہاں پہ سول ہو سکتے ہیں ایٹ دی آدھر سائیڈ آپ کا جو ٹاپ سیکس ہے وہ سب کو بیٹنگ مل گی ایک جو مایوسی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ it is pretty obvious نہ ہو کہ یہی آپ کو ٹاپ سیکس ہوگا حیدر یا نواز کا جگہ نہیں بن رہی جو ہم سارا نیشنل ٹی 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 کے دران بات کر رہے تھے کہ ان کو کس طرح آزمائے جائے گا مجھے نہیں رکھتا ان کو آزمائے جائے گا بلکل تھوڑی سی شاید چینجز ہمیں اس طرح سے نہ نظر آئیں جس طرح لوگ بھی پرڈکٹ کرتے رہے ہیں اور اگر کل کی میچ کی بات کریں تو اس پر ایک رپورٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں اور پھر آ کر سنہ سے ڈسکاشن کرتے ہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے وام اپ میچ میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو چھے وکٹو سے ہرایا ابو زہبی میں جنوبی افریقہ نے ٹاس چیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا پاکستان نے بیس اوورز میں چھے وکٹو پر ایک سو چھاسی رنس بنائے محمد رزوان نے انیس اور بابر آسل نے پندرہ رنس بنائے پاکستان نے پانچ چھکوں اور دو چوکوں کی مدد سے باون رنس کیننگز کھیلے آصف علی نے بتیس، شویب ملک نے اٹھائیس اور محمد حفیظ نے تیرہ رنس سکور کیے جنوبی افریقہ کے کاغیس اور عبادہ نے تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جواب میں جنوبی افریقہ نے آخری گیند پر حدف چار وکٹو کے نقصان پر حاصل کر لیا وینڈو ڈوسن نے سنسری سکور کی اور ایک سو ایک رنس پر ناٹ آؤٹ رہے انہوں نے چار چھکے اور دس چوکے لگائے چیمبہ باون مانے چھالس رنس کیننگز کھیلی پاکستان کی طرف سے اماد وسیم اور شاہین افریقی نے دو دو وکٹیں حاصل کی دیکھا اپنے کے ربورٹ نے آپ کو بتایا کہ یہ match کیسا رہا میں ایک بار پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ ریلاکس کرنا چاہیے پاکستانی قوم کو اس لگ بہت زیادہ نووس لوگ نظر آ رہے ہیں ٹوٹر پر بھی ایک سنسنی خیز ٹویٹس کا بھرمار چل رہی تھی کہ 2009 ورلل تیوینی سے پہلے پاکستانی دو وارب معچ چیز کھیلے تھے دونوں ہارے تھے لیکن عوام اس لیے پریشان ہے کہ آپ پہلا جیت گئے ہیں لیکن ہم آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ افغانستان نے ویسٹر ڈیز کو شکست دی وارم اپ فکچر میں تو کچھ پریکٹس کی چیزیں اور ابھی آف ایر بھی بہزم ڈسکاس کر رہے تھے کہ پاکستانی ٹیم کچھ سناریو بیس پریکٹس وہاں پر کر رہی تھی کچھ چیزوں کو ٹرائے کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو نہیں ایکزیکیوٹ ہو پائی تو میرا نہیں خیال کہ اس میں اتنی مطلب ٹنشن لینے کی ضرورت ہے سانا آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان ٹیم کیونکہ ہم نے بات کی ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا صرف اپوزٹ ہو پہلے باری کرے پھر ٹارگٹ کو ڈیفینڈ کرنے جائے تو پرٹیکلرلی آپ نے اس میچ کو ریزولٹ اورینٹیڈ تو نہیں ہم بات کرتے لیکن پاکستان کی پریکٹس کے رحال سے کیسے جائے وہ جو ہم بات کرتے ہیں نا پروسس و آٹکم کی پروسس پر دھیان دینا چاہیے وہ صحیح بات ہے وہ صرف پاکستان ٹیم کو نہیں عوام کو بھی اور اورگنیزیشنز کو بھی اور میڈیا کو بھی اس نظر سے ٹیم کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر وہ کسی ایک چیز کو ٹرائے کر رہے ہیں تو پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں رادہ دن صرف اور صرف کرٹیسزم ہوتا رہے تو میں رہا تھے پروسس یہی تھا کہ آپ اپنی ڈیفرنٹ چیزوں کو ٹرائے کرتے ہیں اچھا ہوا محمد وسیم کو بھی ٹرائے کیا ہم یہ بات کر رہے تھے کہ آپ ان کو ٹرائے کریں تاکہ کل کو جب فوس چینجز آتی ہیں اور کل کو محمد وسیم کو حارس روف کی جگہ یا حسن علی کی جگہ یا شاہین کسی کی بھی جگہ کھلایا جاتا ہے تو کوئی کسی قسم کا ان کا ایکسپوجر ضرور ہو صرف جو ایک چیز کی کمی رہ گئی وہ حیدر علی کی پوزیشن کی رہ گئی کہ اس کو ہم نہیں کر سکے پر فخر کو بھی جو کل جلدی ریٹائر کرنے کی وجہ نظر آئی وہ یہی نظر آئی کہ آصف علی کو بھی موقع مل جائے اور نیچے سے حسن علی کو بھی تھوڑی سی اور ٹھیک کھیلے آصف آپ کے خیالے آصف اچھا کھیلے تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ساؤت آفریقہ کل میچ تو جیت گیا ہے پر ان کی ایک ہی بیٹر نے میکسیمم بالز کھیل لی ہیں اب اس کا ٹورنمنٹ پر کیا اثر پڑتا ہے یہ ہمیں ٹورنمنٹ میں نظر آئے گا کہ کیا انہوں نے سب کو موقع دے سکے کیونکہ اس وقت جو سیکنڈ خاص طور پر ووم اپ میچ تھا جب پہلا پاکستان رام سے جیتا ہے اس کے بعد سب سے ضروری یہ ہی تھا کہ اس وقت موقع دیا جاتا ہے جیت ہار کی ووم اپ میں کوئی پریشانی نہیں یہ صرف ایک انڈیا کی ٹیم ہے جس کا جیتنے کا ریشو ہم سے زیادہ ہے اس کے علاوہ کوئی بھی ٹیم ووم اپ کو اتنا سیریس نہیں لیتی کیونکہ ووم اپ کا مطلب ہی بیسیکلی اپنی ٹیم کو دیکھنا ہے کہ ہم کس کنڈیشن میں کیا کر سکتے ہیں مسئلہ اس وقت جو پاکستان کا سب سے بڑا نظر آ رہا ہے وہ ایک تو رزوان کے اوپر لوگ گھومبک کرے ہیں محمد رزوان بہت آؤٹسٹیننگ فارم میں رہے ہیں ہمیں اس کنسرن کو دیکھنا پڑے گا محمد حفیظ کے رنز بھی ان کا بھی کانفیدنس اس وقت بڑھانا پڑے گا رہا دن صرف کریں کیونکہ وہ ایک ہی رول پلے کر سکتے ہیں بول کے ساتھ بھی ہمارے لیے تو وہ ایک دور نظر آئے اور فاسٹ بولنگ ڈیپارٹمنٹ میں کہ وہاں پہ رنز نہیں رکھ رہے چلیں آپ وکٹ نہ لیں کوئی بات نہیں ایک آدھ دو تین آپ کے مائچز گزر جائیں آپ کو وکٹ نہیں ملتی دن رنز رکھنا بہت ضروری ہوگی بلکل ہسن کیا آئٹ کرنا چاہیں گے اور پھر اس کے بعد چاہنا ہوں گا آپ پرٹیکرللی راستیون دیو سن کے بارے میں بھی بات کریں پہلے تو یہ آئے سنتس آئے ساور تو آپ نے پرٹی مچ ڈومینٹ کیا آپ نے تین آخری آخری آور ویس انڈیس باری ماچ میں بھی دیکھے ہیں ساترہ آور میں ان کا آئے سار لگا واپا تھا آخری دو تین آئے سکور بنا جس کو آپ کو دیکھنا ہے کہ death balling میں کہ آپ کو اتنی length change کرنی ہے کہ آپ کو cutters پہ زیادہ جانا ہے آپ کیوں نہیں زیادہ slower bouncer strike کر رہے ہیں وہ والی چیزیں I'm sure کہ وہ team management دیکھے گی Vernon Philander اب آپ کو بتا دیں گے کہ ہاں 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 اگر ان کو رکھا گیا ہے تو that should be his role the other thing is کہ I feel like Hafiz کا is the question mark کیونکہ جتنے بھی players دیکھیں سارے ناشتر T20 کھیلتے ہیں Hafiz was the only one who ill ہو گئے تھے ناشتر T20 کے دران central Punjab کے لئے کھیل نہیں پائے so he is the one جو تھوڑا out of form even Heather کے بھی آپ بات کریں I was تھوڑا مجھے تھوڑی سے concern تھی کہ اگر کل کو let's say India والے match سے warm ups میں فخر یا ملک یا کسی کا hamstring ہوڑی جاتی ہے so suddenly آپ Heather کو throw in کر رہے ہیں having not played a match for three weeks تو وہ شاید issue آ سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ بڑا issue Hafiz بھائی کہ کیونکہ Hafiz بھائی تو ناشتر T20 بھی نہیں کھیلتے ہو آ رہے تو وہ ان کا تھوڑا extended break رہا ہے so that's one thing جہاں تک overall بات ہے I feel like one thing جو مجھے پسند آئی وہ یہ ہے کہ فخر کو جو تین پہ کھلانا تھا جو ہم I think squad select ہونے سے پہلے بھی بات کر رہے ہیں پاکستان کے پاس ایک left handed spinner کو tag کرنے کی کمی ہے اگر آپ یہ دونوں matches دیکھیں اس میں بہت obvious دکھائی دیا ہے کہ دوسرے انڈ سے spinners کے خلاف لوگ rotate ہی کریں فخر چاہے وہ ویسٹ انڈیز والا match اچھے کلکیشف مہاراج کے خلاف فخر was the one جو کہ دوستوں کی strike پیٹی جاتے ہیں ان کا ایک بڑا specific particular role ہے کہ آپ کے پہلے openers جو ہیں وہ power play میں کھلیں گے اور پھر جو midl overs میں attack کرنا ہے وہ فخر کے تو I like that جانتا ہے کراسی کی بات ہے it's an interesting بات ہے کیونکہ ایسے تین چار سال پہلے تک فندرسن wasn't someone جو کہ ایک ڈیسنٹ لیول کا domestic کا جو پلیر ہوتا ہے وہ ہوتا تھا then he had an outstanding domestic season اس کے فوراں بعد ان کو سی پیل میں اٹھا لیا تھا ایک ٹیم نے and that really helped him because that was the first time he was exposed to جو بڑے لیول کی cricket ہوتی ہے وہاں پہ انہیں پر فرم کیا global T20 جو Canada میں ہوتی ہے وہاں پہ پر فرم کیا تو وہ جو فرم تھی وہ continue کرتے گے and immediately like the thing with him was کہ وہ دو تین سال until 26 پچھے چھبیس کے ہو گئے تھے he was considered sort of an average جا پہ فاف کی absence کی بات کر رہے تھے you think he's someone now کہ جس پہ South Africa rely کر سکتی ہے completely different role لگی ہے فاف especially T20 میں تو he's a top 3 player راسی کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ حفیظ یا ملک والا رول پاکستان میں apply کرتے ہیں یا آپ مورگن کی بات کر لیں انگلین میں وہ جو ایک مدلہب کھے midl overs میں آئے روٹیٹ کرے strike rate کم کیے بغیر اور پھر death میں death میں 9 پر over کے strike rate سے نہیں 12 پر over کے strike rate سے جائے وہ والا player ہم نے فانگرسن کو ODII cricket میں بھی دیکھا ہے کہ death میں بڑا اچھا مارتے ہیں and in general ان کی وہ ایک strength ہے کل بھی اگر آپ دیکھیں تو that's the one thing جو کہ میں اگر ان کے خلاف plan بلا رہے تو آپ یہی کہو گے کہ he is someone جو کہ چاہتا ہے کہ full gain تو جو وہ mid wicket long gone کی طرف target کرے اور پاکستان نے وہاں پہ ان کو feed کیا but he is someone جنہوں نے over the past 3-4 سالوں میں South Africa کی domestic میں بڑی performances دی تھی تھی T20 leagues around the world کی تھی ہم لوگوں نے تو اسلامباد ان کو pick بھی کیا تھا وہ بھی as with so many foreign players unavailable ہو گئے تھے but like he's someone جو کہ and the other thing with him is he's also very good person to have in the dressing room تو South Africa in general South Africa کی team میں زیادہ لوگوں کے بارے میں یہی بات سنیں گے but یہ چیز ہے کہ with fundidustan and with miller together South Africa کی team can be better than otherwise کیونکہ I feel like Bhavouma Hendricks De Kauk اور fundidustan کے درمیان میں آپ South Africa کی team کو پکڑ سکتے ہیں جو پاکستان نے کل کیا بھی ہے بلکل سنہ میں بڑا انٹرسٹ تھا کل ریبارہ کو دیکھنے کے لئے اور میں نے دیکھا کہ بہاقی بہت بہت بولنگ کی مجیورٹی وکیٹ سنہوں نے دی اور میں یہ بھی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان ان کو کیسے ٹیکل کرتا ہے کہ آپ بات کرتے ہیں شاپ باؤنس کی یا تیز بول کرنے کی تو میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے بات اس کی سنہوں شاپ ملک بنا ریبارہ کو مارا اچھی فارم میں نظر آرہ جی نے کیسے دیکھی بولنگ شاپ ملک سے سٹارٹ کروں گی پھر ریبارہ پر چلے راتے شاپ ملک نے دیفنیٹی خود پہ کام کیا ہے جو شاپ پچ ڈیلیوری پہ زیادہ ایشو آرہا تھا اس کی اوپر انہوں نے ڈیفنیٹی نظر آتا کہ کام کیا ہو ہے اور وہ ایک اچھا سائین ہے پاکستان کی لی کیونکہ سپینرز کو تو ہی فخر نے آکے اٹیک ساؤت افرکا پہ ڈالا تو نئی بول اس کا یہی ہے کہ ان کا کام یہی ہے کہ انہوں نے پاور پلے کو جتنا کم سے کم کریں تو ربادہ کی پیس ان کی سی مومنٹ اور باؤنس تھا وہ تینوں بڑی امپریسی تیز ہیں تھی کنٹرول کے ساتھ اور اچھی بہت اچھی پریکٹس اسی لئے بہت اچھی پریکٹس مل گئی اچھی ٹیمز کے ساتھ مل گئے پاکستان کو اب it's all about nerves it's all about handling pressure بالکل nerves کی بات کریں گے اور ہم نے اور بھی بات کرنی ہے جیسا کہ پاکستان کی 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 چوبیس سے شروع ہو جائے گی اور امید یہی ہے کہ پاکستان اچھا perform کرے گا میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا یہ یہ statement اب آپ کے نام کے ساتھ ٹیگ کی جائے گی تو یہ سارا backlash بھی بھسنگ 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 گی لوگوں کو ایسے غصہ آیا ہوگا تو ہم بھی دریا میں بھے ریپورٹ اس کو دیکھ سری لنکا فین یہ یوں ابو زبی میں ہونے والے میچ میں آئرلینڈ نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کو ترجیح دی سری لنکا نے بیس آورز میں سات وکٹوں پر ایک سو اکتر رنز بنائے آٹھ رنز پر تین وکٹیں گرنے کے بعد ونندو ہسارنگا نے اکتر اور پاتھم نسانکا نے اکسٹ رنز کی ایننگ کھیلی دونوں نے چوتھی وکٹ کی چراکت میں ایک سو تئیس رنز کا اضافہ کر سری لنکا کا سکور ایک سو اکتر رنز تک پہنچ آیا ونندو ہسارنگا نے ایک چھکا اور دس چوکے لگائے پاتھم نسانکا کے ایننگ میں ایک چھکا اور سات چوکے شامل تھے آئرلینڈ کی طرف سے جوش لٹل نے چار وکٹیں حاصل کی مارک ایڈیز نے دو اور پول سٹرلنگ نے ایک کھلاری کو پویلین کی راہ دکھائی جواب میں آئرلینڈ کی ٹیم سری لنکا کی بالنگ کا سامنا نہ کر سکی اور اٹھارہ اشاریہ تین آورز میں ایک سو ایک رنس پر ڈھیر ہو گئی آئرلینڈ کے صرف دو بلے باز ڈبل فگر تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے اینڈی بالبرنی نے اکتالیس اور کرٹس کیمپ فر نے چوبیس رنس سکور کیے سری لنکا کی جانب سے ماہیش ٹکشانہ نے تین وکٹیں اپنے نام کی لاہیرو کمارا اور کرونہ رتنے کے حصے میں دو دو وکٹیں آئیں تی ورل کپ کے تمام مقابلے پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راز دکھائے جا رہے ہیں جی آپ نے دیکھا سری لنکا نے آرین کو شکست دی بڑا ہی انٹرسٹنگ میچ ہوا اور اس پر دسکشن کریں گے ایک چھوٹے زوقفے کے بعد دیکھتے رہیے سپورٹس 360 سپورٹس